دھر یوپی کے کنوج میں لگاتار چھڑکھانی اور مارپیٹ نے اٹھارہ سال کی ایک یووٹی کو خودکشی کے لیے مجبور کر دیا دل دہلانے والی اس واردات نے یوگی سرکار کے محلاؤں کے خلاف ہونے والے اپراد پر روک لگانے کے دعو پر گمبھیر سوال کھڑے کر دیئے ہیں سوال یہ بھی ہے کہ چھڑکھانی کی گھٹنائیں روکنے کے لیے ایک خاص طور پر بنائے گئے اینٹی رومیو سکارٹ ایسے ماملوں کو روکنے میں کیوں ناکام ہے یوپی کے کنوج زلے کے گاؤں کی رہنے والی اٹھارہ سال کی رادہ کو جن حالات میں خودکشی کرنی پڑی وہ اتر پردیش پولیس کو شرمسار کرنے والے ہیں پردیت نام کا ایک بدماش رادہ کو کئی مہینے تک چھڑتا رہا لیکن اس کی مدد کے لیے کوئی سامنے نہیں آیا رادہ کی شکایت پر پنچایت بھی بلائی گئی لیکن پنچایت کے لوگوں نے پردیت کو پولیس کے حوالے کرنے کی جگہ اسے سمجھانے بجھانے کی بات کہہ کر ماملے کو رفع دفع کر دیا پردیت اگر چاہتا بٹیا بس سکتی تھی اور پردیت نے اس میں رکس نے جب لیا تو کل مار پیٹ کیا تو اس لیے پردیت نے بھک سویم یہ سمجھ اس طرح کروایا آئے ظاہر ہے پردیت کی بدنیت بھری حرکتوں پر پنچایت کے نرم رویے اور سمجھانے بجھانے کا کوئی اثر نہیں پڑا الٹے اپنے خلاف کوئی کاریوائی نہ ہوتے دیکھ اس کے ہنسلے اور بلند ہو گئے یہاں تک کی ایک دن وہ رادہ کے گھر میں گھوز گیا اور اس سے مار پیٹ بھی کی اسی کے بعد لگاتار زلط سے دکھی اور نیراش رادہ نے اپنی جان لے دی جو یوپی پولیس رادہ کے جیتے جی اسے ایک بدماش کی حرکتوں سے بچانے کے لیے سامنے نہیں آئی وہی اب ایف آئی آر درج کر کے کاریوائی کرنے جیسے رٹے رٹائے جواب دے رہی ہے سوال یہ ہے کہ اب کاریوائی کا بھروسہ دلارہی پولیس نے اس وقت کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا جب رادہ چھڑ چھڑ کا شکار ہو رہی تھی سوال یہ بھی ہے کہ یوگی سرکار کا بنایا انٹی رومیو سکوٹ کیا کر رہا تھا جسے خاص طور پر ایسے اپرادیوں پر لگام کسنے کے لیے ہی بنایا گیا ہے یہ ہے ای بی بی نیوز آپ کو رکھے آگے